اکثر ہم اپنی دادی اور نانی سے کہانیاں سنا کرتے ہیں اور جتنا انند ہمیں وہ کہانیاں سننے میں آتا ہے اس سے کئی زیادہ انند انہیں ہمیں وہ کہانیاں سنانے میں آتا ہے ورش بیٹھ جاتے ہیں پرنتو ان کہانیوں کا محتف کبھی ختم نہیں ہوتا اور آج میں بھی آپ کے سامنے ایک ایسی ہی کہانی پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا شریشک ہے جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے یہ کہانی ہے ایک سمیہ کی بات ہے بھارت کے سوپرسد راجہ اکبر جب ایک بار تلبان وازی کا ابھیاز کر رہے تھے توجھ زخمی ہو گئے بیربل جو ان کے نورتنوں میں سے ایک تھے انہوں نے کہا مہاراج جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اکبر نے کہا یہ مزاق کا سمیہ نہیں ہے بیربل میری ہاتھ سے خون پہرہا ہے اور تم کہہ رہے ہو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے وہے پرو دیت ہو اٹھے اور انہوں نے بیربل کو جیل کر دی اب جب دوسری بار اکبر شکار پر نکلے تب گلتی سے ان کا تیر ان کے پاؤں پہ آکے لگ گیا باپیس انہوں نے بیربل سے پوچھا ہاں جناب اس وشے میں آپ کا اکر ویچار ہے پھر سے بیربل نے مسکرا کر کہا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اکبر نے کہا میں کب سے تمہیں سہن کر رہا ہوں میرے پیٹ سے لہو بہرہا ہے اور تم کہہ رہے ہو یہ بھی اچھے کے لیے ہوتا ہے وہے کرو دیت ہو دے اور انہوں نے اپنے سپاہیوں کو آدیش دیا کہ وہ بیربل کو بندی بنا کر کونے میں ڈال دے اب اکبر جب بیربل کے بھنا شکار پر گئے تب وہے ایک کبیلے والوں دوارا بندی بنا دیے گے اور وہے کبیلے والے اکبر کو اپنے دیو کو بلی چڑھانا چاہتے تھے پرنتو جب ایک کبیلے والے نے اکبر کا پاؤں دیکھا تو وہے اچھم بھی تھو تھا وہے اپنے مکھیا کے پاس گیا اور اس نے کہا انرث گھور انرث یہ نہیں ہو سکتا اس ویقتی کے پاؤں سے لہو بھی رہا ہے اور ہماری شاستروں کے انسار اس کا شریر اب وکر ہو چکا ہے ہم اسے بلی نہیں چڑھا سکتے اور سبھی لوگوں نے بھی اس بات کا سمرتھن کیا اور اکبر کو وہاں سے رہا کر دیا گیا اب اکبر کو بیربل کی کہیں بات کی سمجھ آئی اور اسے اپنے کیے پر بہت پرشا تاب ہوا اور وہے واپس بیربل کو لینے چلے گے اب جب ان نے بیربل سے اس بات کی معافی مانگی تو بیربل نے کہا مہاراج دھنے واد آپ نے مجھے بندی بنا کر اس کوئے میں فین دیا تھا انیہ تھا وہے لوگ آگر مجھے بلی چڑھا دیتے اور اس برکار اکبر اور بیربل دونوں کی جان بچ گی اور وہے کشلطہ پورور اپنے راجے لوڑ کے ہاں اس کہانی سے ہمیں یہ حسیق ملتی ہے جو ہوتا ہے صدا اچھے کے لئے ہوتا ہے ہمیں اس پر نراش نہیں ہونا چاہیے دھنے واد شکریہ